ہی گائز دیس اس پی ٹائگرنز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج میں اپنے چینل کے اوپر سنڈے سیریز کے اندر دوبارہ سے ایکشن کومکس کو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اب یہاں پہ ہمارے پاس ایکشن کومک کے چھے ایشوز ہیں جو کہ ہمارے پاس اس وقت ٹائم لائن کے اندر موجود ہیں دی سی ری ورد کی اور اس سے پہلے اپنے ایکشن کومکس کے سارے ایشوز تو دیکھ لیے ہوں گے جس کے اوپر آپ لوگاں کافی پوزیٹیو ریسوانس بھی آیا تھا تو آج کا ہمارا یہ ایکشن کومک کا پورا کا پورا سٹوری آرک جو ہے یہ لیکس لوتر سوپرمین اور جو کلارکین ایک میسٹری ہے اس کے اوپر اراؤن گھومنے والا ہے اور ہم دیکھیں یہ کس طریقے سے ہماری سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ہم نے پچھلے سٹوری آرک کے آخر میں جو ایک عجیب و غریب ویلن دیکھا تھا جو کہ ایک سٹرینجر کے روپ کے اندر تھا اس کی پوری کی پوری کہانی آج یہاں میں پلی آؤٹ ہونے والی ہے تو جیسا کہ اس پورے کے پورے سٹوری آرک کے اندر ہمارے پاس چھ ایشوز ہیں تو میں اس کو آپ کے ساتھ تین اپیسوڈز یعنی کہ تین ہفتوں کے اندر شیئر کر کے ختم کر دوں گا تو اسی کے ساتھ اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آرے ہو اور اسی طرح اب آپ ہمارے چینل پر ہر سنڈے ڈی سی کومکس اور ریگلرلی ماویل کومکس کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا سو گائز دیس اس پی ٹائگر اور بینہ کسی اور بات کے فوراں اپنی آج کس کومک بک سریز کو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری کہانی کے سٹارٹ ہوتی ہے بیسیکلی ڈسٹرکشن آف اردھ کے ساتھ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پلینٹ اردھ ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹرائی ہو چکا ہے اور ہمیں یہ کوئی بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ اردھ کے فائنل آورز ہیں جب اردھ کو چاروں طرف سے آگ، ہیٹ، ٹوکسک فیومز اور اس کے آخری سانسوں نے گھیرا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اردھ جو بلکل ریز رہنے کے قابل نہیں رہی ہے یہاں پہ سارے کے سارے اپوکلیپس جیسا محول ہو چکا ہے جہاں پہ ہمیں پیرا ڈیمنز ہر طرف سب کو ختم کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہاں تک کہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جسٹس لیگ جو ہے اب وہ بھی ختم ہو چکی اور وہ گر چکی ہے بیٹمین، سائی بورک، ایکوامین، فلیش، ونڈر مومن کوئی بھی اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے اب یہاں میں موجود نہیں ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس پورے کے پورے شیڈو کے اندر سے ایک آدمی نکل گر آتا ہے جو کن ساری کے ساری فورسز کو لیٹ کر رہا ہے لیکن آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جب ڈاک سائیڈ مٹ چکا ہے تو آخر کار یہ شخص کون ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہانیہ میں ذرا اصل کوئی اور نہیں بلکہ وہی دونوں سٹینجر سنا رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نے اپنے لاسٹ سٹوری آر کے اندر دیکھا تھا جو کہ ایک عجیب و غریب روب کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ یہ ہے ارتھ کا فیوچر اور اس طرح انٹولڈ پلینٹس کا اگر ہم نے یہاں پہ کچھ کرنے کی ابھی کوشش نہ کری تو یہی حل ہر پلینٹ کا ہوگا اس یونیورس کے اندر تو وہی سے اس کا ساتھی بولتا ہے تو کیا ہمیں اس کو ایگزیکیوٹ کر دینا چاہیے یہی پہ تو کہتا ہے کہ بالکل زید تم نے ٹھیک کہا اور یہی ہمارا فائنل مشن ہے تو وہی سے کہتا ہے کہ کیا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو یہ تمہارا آخری مشن کیسے ہو سکتا ہے تم سلیور آف دا گوڈز ہو اور تمہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے تو کہتا ہے کہ ہاں میرے پرانے دوست تم نے ٹھیک کہا لیکن اب وقت ہو چکا ہے اب میرا سول اس سارے کے سارے خون اور گلڈ کے اندر کافی ڈوبتا ہی جا رہا ہے اور اب مجھے یہاں پہ صرف کچھ ریسٹ کی ضرورت ہے ذرہ ایک منٹ میں سینس کر سکتا ہوں ہمارا ٹارگیٹ اسی لوکیشن کے پر موجود ہے ہمیں جو ہے اس وقت فوراں بیٹل کے لیے پریپیشن کرنی ہی ہوگی اور اسی طرح ہماری کہانی شفٹ ہوتی ہے سپر بوائی کے پاس جہاں پہ وہ سپر مین کے پرانے کاؤسٹیم سو نکال کے اس کو دکھاتا ہے ہی ڈیڈ آخر کار آپ ان دونوں میں سے کوئی کاؤسٹیم کیوں نہیں پہن رہے ہیں مطلب جب آپ بلیک سوٹ پہنتے تھے تو آپ کافی کول لگتے تھے اور یہ پرانا سوٹ جس کے اوپر آپ انڈر ویئر کو اوپر پہنا کرتے تھے تو سپر مین بولتا ہے کہ دیکھو جان یہ کوئی انڈر ویئر نہیں ہے بلکہ یہ میرے سوٹ کا یہ پورا کا پورا ایک ڈیکوریٹیف ایلیمنٹ تھا جس کو ہم نے الگ سے نہیں بلکہ ایک ساتھ سٹیچ کیا ہوا تھا تو سپر بوائی بولتا ہے لیکن ڈیڈ آپ جو بھی کہیں لگتی تو یہ بلکل چڑی کی طرح ہی تھی نا لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو سوچ کیوں کرا تو سپر مین بتاتا ہے کہ دیکھو میرا بلیک سوٹ جو ہے ہمارے اس ٹائم کو ریفلیکٹ کرتا تھا جو ہم لوگ چھپ چھپ کے رہتے تھے لیکن اب جیسا کہ میں شیڈوز کے اندر سے کام نہیں کرتا اور مجھے کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اپنے اس پورے کے پورے مانیکر کو چھوڑ دیا ہے اور جب میں نے سوچا تھا کہ میں نکل کر باہر آوں گا لائٹ کے اندر اور پبلک کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں نے سوچا کہ مجھے اس لوگ کو لینا چاہیے جس سے لوگ زیادہ فیمیلر ہیں جس سے لوگ زیادہ انسپریشنل حاصل کر سکیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سوپر مین یہاں پہ اپنے کاؤسٹوم کے حوالے سے جان کے ساتھ باتیں وغیرہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ یہاں پہ ایک جنگل کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوپر باہ بولتا ہے کہ دیڈ ہمیں جس چیز کی تلاش ہے آخر کار وہ کتنی دور ہے کیا ہم قریب ہیں تو سوپر مین بولتا ہے کہ دیکھ کے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم بالکل اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اگلے بھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی وہ کہیں اور نہیں بلکہ اسی لیب کے اندر آتے ہیں جنیٹی کرون کے نام سے جو تھا جو کہ ذرا سے میٹرو پولیس کے اندر سے اچانا غائب ہو گیا تھا اور ایک جنگل کے اندر آ گیا تھا تو وہی سے جان بولتا ہے کہ لیکن یہ پورا کا پورا لیب یہاں بیٹ جنگل کے اندر آیا کیسے تو سوپر مین بولتا ہے کہ اسی چیز کو پتہ کرنے کے لیے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں آخر کار اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز کسی کے لیے کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ایک پوری کی پوری بلڈنگ کو اٹھا کے میٹرو پولیس سے یہاں پہ ٹیلیپورٹ کر دے اور سب سے بڑا سوال ہے کہ کیوں اسپیشلی کیونکہ ہم اس بات کو جانتے کہ یہ وہی لیب ہے جس کے اندر ڈومز ڈے کو رکھا گیا تھا تو جان پوچھتا ہے کہ دیڈ آخر کار اس طریقے کے مانسٹر کا وہ لوگ یہاں پہ کر کیا رہے ہوں گے تو سپر مین بولتا ہے کہ دیکھو مجھے اس وقت کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں پہ چل رہا ہے تو کیا چل رہا ہے یہاں تک کہ مجھے تو یہ بھی نہیں بتا تھا کہ وہ بیسٹ یہاں پہ موجود ہے لیکن تم یہی پہ رہو تاکہ میں اس بات کو میک شور کر سکوں جان کے اندر سب کچھ سیف ہے تو سپر بائی بولتا ہے کہ اچھا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے تو سپر مین بولتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی گربر نہیں ہے تو ہم یہاں سے فوراں چلے جائیں گے اسی طرح ہم یہاں سے سیدھا میٹروپولیس ڈیلی پرینٹ کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لویس لین یہاں پہ بیسکلی آج آئی بھی ہوتی ہے اور جو دوسرا والا کلار کینٹ ہے جو کہ یہاں پہ کام کرتا ہے وہ لویس سے پوچھتا ہے آج تو سیٹڈے آفرنون ہے اور تم آخر کر یہاں پہ کر کیا رہی ہو تو وہ بتاتی ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا کہ آج تو مجھے آفیس میں نہیں آنا چاہیے تھا لیکن آج دراصل میں جو ہوں مسٹر لوتھر کا انٹرویو لینے والی ہوں اور یہ انٹرویو کافی ٹائم سے پینڈنگ ہے اور ہم لوگوں کو بلکل بھی وقت نہیں مل رہا تھا تو آج کے ہی دن بیسکلی ہم دونوں کے شیڈیولز ایک ساتھ مل رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آج ہی اس انٹرویو کو لے ہی لیتے ہیں تو کلارک بولتا ہے کہ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے لیے انٹرویو کتنا درد ٹف ہونے والا ہے مطلب تم نے غلط سوال پوچھا تو وہ تمہیں فائر کر سکتا ہے نا تو لویس بولتی کہ کلارک ریالی تمہیں لگتا ہے کہ واقعی میں میں تنی آسانی سے اپنی اس جوب کو اپنے ہاتھوں سے جانے دوں گی میرے خواہ سے تمہیں میرے وارے میں سے زیادہ بہتر پتا ہونا چاہیے تھا اور اگلے بھل ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بسکلی لیکس لوتھر آتا کہتا ہے چلیں 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 بلکل اس کو تو ہم میک شور کری لیں گے گوٹ ٹو سیو کہ آپ یہاں پہ پہنچ چکی ہیں مس لین تو بتائیے کہ ہم اس کی شروعات کر سکتے ہیں تو لویس بولتی کہ بلکل جیسا آپ چاہیں مسٹر لوتھر کلارک چلو ہم منڈے کو ملتے ہیں اور صرف ہم دیکھتے ہیں کہ لویس لین یہاں پہ اس کے پورے کے پورے لیپ کے اندر آتی ہے جہاں پہ وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پہ بسکلی وہ کلارکینٹ کی باڈی کے اوپر جو ہے کچھ ایکسپریمنٹس کچھ سکینز وغیرہ کر رہا ہے کیونکہ یہ بھی اس کے لیے بھی تک مسٹری ہے اور اس نے بھی تک سالٹ نہیں کر رہا ہے وہی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا آرمر وغیرہ بھی یہاں پہ موجود ہے تو لویس بولتی کہ آپ کو آفس سپیس تو کافی زیادہ امپریسیف ہے تو لوتھر بولتا ہے کہ تمہیں دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ تم اس کو دیکھ کے کافی سرپرائز ہو دیسپائٹ کہ تم اس طرح کی جگہوں پہ پہلی بھی کافی بار آ چکی ہو تو کہتی کہ ہاں میں اس طرح کی جگہوں پہ تو آ چکی ہو لیکن یہ آپ کا جو سپر آرمر ہے یہ کچھ الگ ہی ہے تو میرے خال سے میرا پہلا سوال کچھ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ آخر کار آپ سپرمن بننا کیوں چاہتے ہیں تو لوتھر بولتا ہے کہ دیکھو اگر تم سیدھا کسی بڑی چیز کی اوپر چھلا ماننے کی کوشش کرتے ہو تو وہ چیز تمہیں ڈیریکٹ بیسٹ بنائے گی یا تمہیں اس میں ورش بنا کے رکھ دے گی اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں رس لینے سے کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھا ہوں اور سچائے تو یہ ہے کہ مرٹر پولیس اور یہ دنیا ویل اس کو ایک سپرمن کی ضرورت ہے لیکن اب وقت ایسا آ چکا ہے کہ لگتا ہے کہ سپرمن کو رول کو ایک انسان کو لینے کی ضرورت ہے اور وہی اس کو فل کر سکتا ہے اب سپرمن ضروری نہیں کہ وہی شخص بنے جو کہ کہیں بہار سے آیا تھا اور ہمارے پیچھ رہنے کی کوشش کر رہا تھا نہ ہی ہمارے پاس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے کہ وہ کون ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے نہ ہی ہمیں اس کے موٹیویشن کے بارے میں بتا ہے کہ وہ کہاں سے آتی ہے تو لویس اپنا اگلا سوال پوچھتی ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ سپرمن اب یہاں پہ آ چکا ہے اور وہ ہم سب کو پروٹیک کرنے کے لیے اپنی جان بھی دعو پہ لگا سکتا ہے تو وہی سے لوتھر بولتا ہے کہ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں مثلین یہ صرف اسپیکلیشن ہے ابھی جو ہمارے سامنے نیا سو کال سپرمن آیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا اور نہ ہی ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ کہاں سے اچانک آ کے گریہ ہے اور اس کے گولز کیا ہیں اس کے بارے میں ہمیں دور دور تا کوئی بھی خبر تک نہیں ہے ان فیکٹ میرے حساب سے آپ کو جو ہے اگلا انٹرویو اسی سپرمن کا لینا چاہیے تاکہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سو اور جان سکیں تو لویس بولتی کہ چلیے میں دیکھوں گی کہ میں کیا کر سکتے ہوں اس بارے کے اندر لیکن کیا آپ نے اس بات کو ریالائز کر رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کیا آپ نے سپرمن کا منٹل سے وسیلی لیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے اپنی ویلت کو اور اپنے پرسنل برینڈ کو جو ہیں انہینس کر سکیں تو لوتھر بولتا ہے کہ یہ ایک بلکل بیکار سی بات ہے میں ایک ultimate self made man ہوں لین آپ کو شاید یہ پتا نہیں ہوگا لیکن میرا بچپن جو تھا میرے پاس ایک چونی تک نہیں ہوا کرتی تھی ہمارے ماں باپ ہمیں کنگلی حالت میں بہت بچپن میں ہی چھوڑ کے جا چکے تھے میں اور میری بہن جو کہ بلکل کسی کے بھی آسرے پہ نہیں تھے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی کھڑا کیا ہے اور کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ اتنا زیادہ پیسہ بنانے اور اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اس کے باوجود مجھے سپرمن کو نام کو استعمال کر کے پیسہ بنانا ہوگا تو وہیں سے لویز بولتی ہے چلیں اگر آپ نے اپنی بہن کی بات کریے تو میں آپ کی بہن لینہ کو کہاں تلاش کر سکتی ہوں میرے خیال سے میں اس سے بھی انٹرویو لینا ہی چاہوں گی تو لویز بتاتا کہ وہ یہاں سے دور ہے لیکن آئیے میرے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ کچھ دکھاتا ہوں تو لویز بولتی کہ یہ چھوٹا سا سمال باکس جو کہ آپ کے آرمر کے قریب فلوٹ کر رہا ہے یہ دیکھنے میں تو کافی سمپل ہے لیکن میرے خیال سے یہ سمپل ہوگا نہیں تو لویز بولتی بتاتا کہ یہی سب سے دکھ کروشل کامپوننٹ ہے میرے اس پورے کے پورے آرمر کا اس کی وجہ سے میری ساری کے ساری کیابیلیٹیز ایکسپینڈ کرتی ہیں فور ایکزیمپل میں نے اس کے ہی ذریعے اپنے زبردست طرقے کے نئے اور کوائٹ پاورفل ویپن کو پرفیکٹ کر دیا ہے اور اگلے پر ہم دیکھتے کہ وہاں پہ لویز بولتی اپنے پورے کے پورے آرمر جو کہ بلکل ہماری سنٹی کے بیچ میں آگے بار کر دی گئی ہے اور اس کے ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور اگلے پر ہم دیکھتے کہ بیسکلی اس پورے کی پوری لیزر سے وہ چیز چھوٹی ہونے لگ جاتی ہے تو لویز بولتی کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں کیا آپ اس کو میلڈ کر رہے ہیں تو کیا تھا کہ نہیں میں اس کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہوں میں نے ابھی ابھی اس پورے کی پورے کانگریٹ کی بلوگ کو اپنے ریسرچ فیسلیٹی جو کہ نیوائڈا کے اندر موجود ہے اس کو وہاں پہ ٹیلیپورٹ کر دیا ہے اس پوری کی پوری چیز کے ذریعے جس کو میں نے نام دیا ہے بوم ٹیوب تو اگلے پر لویز اپنے دماغ میں سوچتی ہے کہ بوم ٹیوب وہ کیوب لیکس کے پاس ایک مدر باکس ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں پتاتی کہ ذرا سل لیکس لوتھر جو یہاں پہ مدر باکس اور اپوکلپس کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے اپنے سارے کے ساری چیزوں کو پاور اپ کرنے کے لیے اور وہی سے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا آج تک کا سب سے زیادہ فارمیڈیبل میتھرڈ آف ڈیفینس ہے کہ کسی بھی چیز کو کہیں پہ بھی ٹیلیپورٹ کر کے غائب کر دیا جائے تو لویز بولتی کہ آپ کا آرمر وہ کہاں چلے گیا ہے تو لویز بولتی کہ وہ کہیں گیا نہیں بلکہ وہ اس وقت میری پورے کی پوری ریسٹ واش کے اندر سما گیا ہے میں جب چاہوں اس کو یہاں سے ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک زبردست طریقے کا اٹیک ہوتا اور وہاں کی دیوار پھٹتی ہے تو لویز بولتی کہ آخر کا اب یہ کیا چیز ہے تو لویز بتاتا ہے کہ یہ ایک اٹیک ہے کسی چیز کو پکڑ لو فوراں سے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بیسیکلی زبردست طریقے کا جب دھماکہ ہوتا ہے تو لویز ایک بڑے اسے پائپ کو پکڑ کے لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور لویز بولتی کہ لوتھر سیدھے اس ویلڈنگ سے نیچے گر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلار کینٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ ابھی تک موجود ہوتا اور گیا نہیں ہوتا اور وہ لویز کو یہاں پہ کے بچا لیتا ہے لیکن اگلے پر ہم لوتھر کو دیکھیں تو وہ زبردست طریقے سے اپنی واج کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پورے کے پورے آرمر کو اپنے اوپر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو کوئی بھی شخص ہے جس کسی نے بھی میرے اوپر آ کے اٹیک کرنے کی کوشش کری ہے اس نے سچ میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے ٹائم فور وار تو کلارک بولتا کہ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں یہاں پہ اور بھی زیادہ نیسٹی ہونے والی ہیں میں اس کو کال کر رہا ہوں تو لویس بولتی کہ تم کس کو کال کر رہے ہو تو وہ کہتا کہ میں سپر مین کو کال کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایکشن کامکس کے لاسٹ ایفیسوڈ کے اندر انہیں دیکھا تھا کہ سپر مین نے بیسیکلی اس ورے کلار کینٹ کو ایک سنگنل واش دی تھی کہ جب کبھی بھی وہ مسئیبت میں ہو تو وہ اس کو بلا سکے لیکن اسی طرح اگر ہم سپر مین کے پاس شفٹ ہو تو ایمازون کے جنگلور کے اندر تو وہ اس پوری کی پوری لیب کی چھانبین کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ اس لیب کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ پتہ لگتا ہے ان کو کہ یہاں پہ کچھ پوٹز وغیرہ جو ہیں وہ already یہاں پہ ٹوٹے ہوئے ہیں یعنی کہ یہاں پہ جو کوئی بھی بیئنگز تھی وہ یہاں سے اب آزاد ہو چکی ہیں اور نہ جانے اب وہ کہاں نکل کے گئی ہوں گی اور سپر مین بتاتا ہے کہ یہ جو کیوب جیسی چیزیں اس کے اندر تو بیسیکلی دومز ڈے کو رکھا گیا تھا لیکن باقی کے جو دوسرے دو پورٹز ہیں اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کون موجود تھا تو ان دونوں پورٹز کے اندر بیسیکلی وہی بینگز موجود تھے جو کہ اس وقت ہم نے دیکھا تھا جو کہ ایک گوڈ سلیئر اور زیٹ کے نام سے جانے جا رہے تھے لیکن اگلے پل سپر مین کو الٹ ملتی ہے اپنی اس واش کے ذریعے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ اس وقت میٹروپولس خطرے کے اندر ہے اور ہمیں وہاں پہ پہنچنا ہی ہوگا اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی لوتھر بولتا ہے کہ تم لوگ فوراں گرانڈ فلور پہ چلے جاؤ اس سے پہلے کہ نہ جانے یہاں پہ کیا ہو لیکن اگلے پل ہم دیکھنے کہ لوتھر کے اوپر ایک زبردست طریقے کا اٹیک پھر سے ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ایک اور چھپکے سے اٹیک تم کوورڈ ہو اگر تمہاری اندر ہمت ہے تو آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو مین ٹو مین لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پل یہاں پہ وہ آدمی آتا اور کہتا ہے اس کو لیک آف گرٹس نہیں بلکہ ٹیکٹکس کہتے ہیں تمہیں سے جان بولتا ہے کہ آخر کار یہاں پہ تلاش کسی ہے تو سپرمین بولتا ہے کہ تمہیں یہاں پہ کسی چیز کی تلاش نہیں ہے تم یہاں پہ رکو گے اور یہاں پہ تب تک رہو گے بوس نے کہا تھا کہ تم بھی یہاں پہ ضرور آوگے اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ زیڈ یہاں پہ آتا اور سپرمین کو زبردست طریقے سے مارتے ہو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے سیدھے ایک بلڈنگ کے اوپر پھیکتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت ہی آسان آسان ہے تمہیں بیزی رکھنا میں تو سوچ جاتا تھا کہ میرے لئے مشکل ہوگا اور اگلے پل وہ سپرمین کے پر آکے زبردست طریقے کی چھلانگ لگا کے اس کو سارے کے ساری بلڈنگز کو چیرتا اور زمین کے اندر کار دیتا ہے اور وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا آدمی ہے گارڈ سلیئر وہ بولتا ہے کہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور تم کیا چیز ہو جو ترون تم نے انہیرٹ کرا ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس کے ذریعے تم سارے کے ساری چیزوں کو برباد کر دو گے تم سارے کے ساری دنیاوں کو برباد کرنے کی چابی ہو اور میرا نام ہے الکال دھا گارڈ سلیئر میں ان ساری کے ساری چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو گارڈ سلیئر ہمیں شروع میں کہانی سنا رہا تھا کہ کس طریقے سے فیوچر کے اندر ارث کو ڈسٹرائی کر دیا جائے گا سارے کے سارے پلینٹس ختم ہو جائیں گے اور اپوکلپس کی آرمیز یہ سب کچھ کر رہی ہوں گی تو وہ ذرا اصلا کوئی اور نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیکس لوتھر ہی ہے جو کہ ذرا اصلا ایسا بتائی جارہا ہے کہ فیوچر میں جا کے وہ ڈارک سائٹ جیسا ہی ایک خطرناک قسم کا ورجن بن جائے گا اور وقی پوری کے پوری چیزوں کو ڈسٹرائی کر رہا ہوگا اور اس لیے گارڈ سلیئر کیونکہ اس کو فیوچر کے بارے میں پتا ہے وہ آج یہاں پہ لوتھر کو جان سے مارنے کے لیے آیا ہے اور کہتا ہے فیوچر بہت زیادہ کلیر ہے تم جو ہو بہت جلد ڈارک سائٹ کی جگہ کو لے لوگے اور تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہے اور جب تم ڈارک سائٹ کی جگہ لوگے تو تم وہی کام کرنے شروع کر دو گے جو کہ تم اس کو کرنے سے روکا کرتے تھے تو اسی لیے میں تمہیں سینٹنس کرتا ہوں تو دہ ڈیتھ اسی کے بعد ہم میٹرپولس کے اندر ہی شفٹ ہوتے ہیں لیکن پائلٹ بولتا کہ دیکھو بھائی میں تمہیں یہاں پہ صرف ایک گھنٹہ ہوا کے اندر رکھوں گا اگر تمہاری قسمت اچھی ہوئی تو تمہیں سپرمن دیکھ جائے گا ورنہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ لازمی ہی دیکھے گا لیکن وہ آدمی بحث کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جب تک سپرمن نہ دیکھ جائے تم اس جہاز کو نیچے لینڈ نہیں کرو گے لیکن اگلے پر اس کا بیٹا بولتا ہے کہ ڈیڈ ذرہ اوپر کی طرف دیکھئے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ذرہ صرف سپرمن جو ہے اس زیڈ سے لڑتا ہوا سیدھا ان کے طرف ان کے ہیلیکاپٹر کے اندر آگے گھستا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جگہ بلکل بھی سیف رہی ہیں آپ لوگوں کو فوراں یہاں سے نکل جانا چاہیے اور وہ آدمی بولتا ہے کہ نہیں میرا ہیلیکاپٹر یار اور وہ آدمی بولتا ہے کہ سپرمن اگر تم ان ساری کی ساری چیزوں سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے وہ سفائٹ کے اندر لڑنے میں بلکل بھی مزہ نہیں آتا ہے جب مجھے اپنی دشمن کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے اور اگر وہ دشمن مجھ پہ لگتا رہا کے اٹیک پہ اٹیک کر رہا ہو تو میری پھر اور زیادہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں یہاں پہ امرجنسی سنگنل کو دیکھتے ہوئے آئے تھا جو کہ میسٹری کلارک نے مجھے بھیجا تھا لیکن اب چانک یہ آدمی میرے اوپر چھلنگ مار کر آ گیا ہے اور مجھے اس تک جانے کا موقع ہی نہیں ملا اور سپرمین بولتا ہے کیا تم میری بات کو سمجھ سکتے ہو جو کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری زمان کو سمجھنا ہماری لیے بہت زیادہ آسان ہے جیسے تمہیں سمجھنا اور سپرمین بولتا ہے کہ یہ آدمی کافی تیز ہے اور کافی ٹف بھی ہے اس کے پنچس اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ وہ کسی کو بھی ٹھنڈا کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو لیڈ گو نہیں کر سکتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ساری ساری فائٹ کے در جان انوالف نہ ہو کیونکہ میں اس کو اور اپنے آپ کو ایک ساتھ نہیں بچا پاؤں گا لیکن ہم دیکھتے کہ جان بولتا ہے کہ مجھے یہاں ویٹنے سے نفر ہے اس طریقے سے ڈیڈ کو اسپیشلی میری مدد کی ضرورت ہے اور میں کچھ کر نہیں رہا ہوں اور اسی طرح دوبار سے لیکس لوتھر کے پاس شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ آدمی بسیکلی لیکس لوتھر کو اس کا سر الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو سزائے موت دے رہا ہوتا ہے اور لوتھر بولتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بلاتے ہو الکال دا گوڈ سلیئر لیکن اگر میری نظر سے دیکھو تو تم الکال دا ڈیلوجنل ہو کیونکہ تم جن سارے کے سارے الزامات کو میرے اوپر لگا رہے ہو وہ بلکل بیس لیس ہیں لیکس لوتھر کے خلاف کوئی نہیں جیت سکتا ہے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوتھر اپنے زبردست طریقے کے بلاسٹ آرز نکالتا اپنے آرمر کے اندر سے اور اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کرتا ہے لیکن اتنی ہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لویس لین اور کلارک بھی بسیکلی چھت کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو کلارک بولتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے لویس یہ کافی زیادہ دینجرس ہے تو لویس بولتی کہ یہ ہماری لئے کے سٹوری ہے کلارک تو لوتھر بولتا کہ یہ کینڈ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ سو کال گوڈ سلیئر کبھی بھی یہاں پہ دوبارہ آ سکتا ہے تم لوگ کوئی ہاں سے نکل جانا چاہیے تو لویس پوچھتی ہے کہ آخر کار ایک ایسا انسان جو کہ اپنے آپ کو گوڈ سلیئر بلا رہا ہے وہ آخر کار تمہیں مارنے کے لئے تمہارے پیچھے کیوں آ رہا ہے تو اسے لوتھر بولتا کہ مجھے نہیں پتا لیکن وہ ایک خطرناک قسم کے فیچر سینیریو کو جانتا ہے اور اس کا ماننا ایسا ہے کہ اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دوبارہ سے گوڈ سلیئر آتا ہے پیچھے سے اور اس کے پر اٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں اپنا مشن ہمیشہ ہی پورا کرتا ہوں کافی جنریشن سے ہمارا یہی دستور رہا ہے ہم مشن پورا کیے بغیر کبھی ہار نہیں مانتے ہیں اور ہم دیکھتے کہ لیکنس لوتھر کے آلمار کے اندازے زبردست طریقے کی انرجی نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو ریپیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اگلے پر ہم سپرمین کو دیکھیں تو سپرمین اس سے لڑ رہا ہوتا ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرا نام زیڈ ہے اور یہ وہ آخری چیز ہونے والی جس کو تم اپنی زندگی میں یاد رکھو گے تو سپرمین بولتا ہے کہ اس کو دیکھیں میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بینگ ہے جو کہ میرے پنچس کو سہے سکتا ہے تو یہ بات کافی طرح آبویس ہے کہ مجھے اب ہولڈ بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کے اوپر اپنے سارے کے سارے مکوں کو برسا سکتا ہوں یہ اس کو سہے لے گا اور اگلے پر سپرمین اپنے ایکسلی ویجن کے ذریعے دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے لیکس لوتھر لویس لین اور کلارک اینڈ اس شت کے اوپر وہاں پہ موجود ہیں اور گاڈ سلیئر جو وہ وہاں پہ لڑ رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ جو وہ اسی طریقے کے سمبل کو پہنتا ہے اور وہی سمبل تم بھی پہنے ہو جس کا مطلب ہے کہ کیا تم اس کے فالوور ہو یا تم اس کے ایکو لائٹ ہو تو سپرمین بولتا ہے کیا تم یہاں پہ لیکس لوتھر کی بات کر رہے ہو یہ بلکل پاگل پن ہے اور اگلے پل وہ اس کے پر اپنی لیزر بیمز برساتا لیکن اس سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ یہ اتنی بھی گرم نگی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ سپرمین کو ایک کے بعد ایک پنچ مار کے اس کی کافی بری حالت کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیدھا یہاں پہ جان پہنچتا ہے اور ایک بڑی سے ٹرک کے ذریعے اس کو یہاں سے اڑا رہتا ہے اور سپرمین کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم اپنی جگہ کے پر ہی رہنا تو وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے ٹریکٹر چلانا سکا دیا تو وہ آج ہمارے کافی کام آ رہا ہے تو سپرمین بولتا ہے کہ دیکھو جون آئی اپریشیٹ کہ تم نے میری مدد کری لیکن اب تمہیں یہاں سے جانا ہوگا تو کہتا ہے کہ ابھی لیکن کیوں تو سپرمین بولتا ہے کہ کیونکہ تمہاری معاملہ کو ہماری ضرورت ہے اور مجھے ان کے پاس جانا ہی ہوگا لیکن تمہیں اس وقت سیفٹی تک جانا ہوگا تاکہ اس سارے کے سارے معاملے سے تم دور رہ سکو اور اسی طرح لوتھر بولتا ہے کہ ابھی تک میں نے کسی طرح کی کسی کرائم کو جو ایک کامٹ نہیں کر رہا ہے میں انوسنٹ ہوں تو گارڈ سلیر بولتا ہے کہ ہاں شروع میں تو وہ سب ایسے ہی بولتے ہیں لیکن ہمارا سفیرز جو ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں وہ ہو کے ہی رہتا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے کہ تم کتنے زیادہ تیز ہو میں تمہارے ہر ایک موف کو انٹیسپیٹ کر سکتا ہوں اور اس کے خلاف ایک ایکشن بھی لے سکتا ہوں اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوتھر کی یہاں پہ کافی بری حالت کر رہا ہوتا ہے لیکن پیچھے سے آواز آتی ہے کہ بس بہت ہو چکا ہے تو گارڈ سلیر بولتا ہے اچھا تو تم زیڑ سے بچ کے بھاگ گئے ہو یہ کافی انیویجول ہے لیکن اتنا بھی انیویجول نہیں جتنا ایک کرپٹونین کو دیکھ کے کسی کو شوق لگنا چاہیے تو سپرمین بولتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا تو وہی سے وہ کہتا ہے کہ تم میرے سامنے آنے والے پہلے کرپٹونین نہیں ہو اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے ایک ڈیگر کو لیتا ہے اور سیدھا سپرمین کے شورڈر کے اندر گھوسا دیتا ہے اور یہ دیکھیں سب اقدم حیرت میں ہوتے ہیں لویس لین وغیرہ کہ آخر کر یہ ہو کیسے رہا ہے مطلب سپرمین کی باڈی کے اوپر لکے تو شاہو کو ٹوٹ جانا چاہیے تھا لیکن وہ اس کے اندر گھوس گیا ہے تو لویس بولتا ہی لگتا ہے کہ اس نے کسی طریقے سے سپرمین کو کمزور کر دیا ہے میبی وہ میجک استعمال کر رہا ہے تو گوڈ سلیر بولتا ہے کہ آخر کار تم آرکیٹیکٹ آف جینوسائیڈ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر ہی کیوں رہی ہو تو سپرمین بولتا ہے کہ لوتھر دیکھو میں جانتا ہوں کہ لوتھر ایک برا آدمی ہو سکتا ہے لیکن جتنا تم کہہ رہے اتنا نہیں تو وہ کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے تو اس کو تم اپنی ہی نظروں سے دیکھو یہ ہے وہ فیوچر کرپٹونین لوتھر جو ہے وہ بہت جرد ڈاک سائٹ کی جگہ لے کے اس کے تھرون کے اوپر بیٹھ جائے گا اور ایک بار جب وہ پورے کی پورے اپوکلیپس اس کے آر بی کو اپنے کمانڈ میں لے لے گا تو اس کے ذریعے وہ بہت زیادہ نیومریس ورلڈز کو جلا کے ختم کر دے گا اور انہی بہت سی دنیاوں کے اندر تمہاری اپنی دنیا یعنی کہ ارد بھی ہونے والی ہے تو سپرمین بولتا ہے کہ جس ویجن کی تم بات کر رہے ہو وہ ایک پوسیبل فیوچر ہے تو کہتا ہے کہ یہ پوسیبل نہیں بلکہ دی فیوچر ہے ان لوگوں نے پہلے ڈاک سائٹ کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ وہ ایک پوسیبل فیوچر ہو سکتا ہے لیکن ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈاک سائٹ نے اپنی زندگی کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار کے دنیاوں کو راکھ کر دیا تھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوتھر دوبارہ سے اپنی گنز وغیرہ کو تیار کرتا اور کہتا ہے کہ بس اپنے تم نے بہت زیادہ بڑھ بڑھا لیا ہے میڈوین اب اس سب کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے لیکن اگلے پل وہاں پہ سے اس کا دوسرا ساتھی زیڈ آتا ہے اور وہ لیکس لوتھر کو زبردست طریقے سے زمین کے اندر گاڑ دیتا ہے تو جان بولتا کہ نہیں اب لگتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکلتے ہی جا رہی ہیں مجھے ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا موم اور ڈیڈ دونوں ہی وہاں پہ موجود ہیں اور دونوں ہی اس وقت خطرے کے اندر ہیں تو لویس بولتی ہے کہ نہیں تمہیں وہیں پہ رہنا ہوگا تو کلارکینڈ بولتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ رہنا ہوگا آخر کار تم یہ کیا کری ہو میں یہاں سے نکل جانا چاہیے اوہ تو تم مجھ سے بات نہیں کر رہی ہو اور اگلے والے ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ کلارکینڈ ہے اس کی بھی نظر وہاں پہ جان کے اوپر پڑتی ہے جو کہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو سپرمین بولتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی عدیقار نہیں ہے کہ تم اس طرح سے یہاں پہ لیکس لوتھر کو جان سے مار سکو تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہر ایک عدیقار ہے میرے ہی جوب اور میری ڈیوٹی ہے یہ کہ میں اس طرح کے ایکٹرو سیٹیز کو ختم کروں جو کہ کل ہمارے لیے مسئیبت بن سکتی ہیں اور اگر میں اپنے مشن کے اندر آج فیل ہوتا ہوں تو اس کا مطلب کہ ہزاروں دنیاوں کو جو ہے اپنی جان گوانی پڑے گی اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک زبردہ صریحے کے گن نکال کے سپرمین کے پر مارتا ہے اور سپرمین کافی بری حالت میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اور میں ان دنیاوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ فیملیز ہو سکتی ہیں فادرز مدرز چیلرن اور وہ سارے کے سارے لوگ انوسنٹ ہیں اور ان کی لاشیں اتنی ہوں گی جتنی تم گن بھی نہیں پاؤگے اگر تم ایک ایسے آدمی کو پروٹیک کرتے ہو جو کہ یہ سارے کے سارے کام کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اتنے ہی برے آدمی ہو جتنے وہ برا ہے تو اس لیے میں تمہیں ابھی سزائے موت دیتا ہوں اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی سپرمین اب بلکل اس کے سارے کے سارے ویپنز کے آگے جھک چکا ہے اور گوڈ سلیئر اپنی تلوار سے اس کے سر کے اوپر اٹیک کر رہے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے چلانے کی اواز آتی ہے کہ نہیں پلیز وہ میرے ڈیڈ ہیں تو اسے کینڈ بولتا ہے کیا یہ چھت کے اوپر ایک بچہ کھڑا ہوا ہے اور آخر کر یہاں پہ کر کیا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جون یہاں پہ رو رہا ہوتا ہے اور اس کے آنسوں کو دیکھے گوڈ سلیئر بولتا ہے آہ لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے پیچھے ہٹتا ہی ہوگا ابھی اس وقت کے لیے تو وہی سے زیڈ بولتا ہے کیا تم اس کی گردن کو توڑ کے سونر کو لینا چاہتے ہو یا پھر وہ میں ہی کر دوں تو وہی سے گوڈ سلیئر بولتا ہے کہ نہیں یہاں پہ نہیں ابھی تو رہی تو کہتا ہے کیا سچ میں تو سپرمین بولتا ہے کہ میں کمزور ہو چکا ہوں لیکن کیسے آخر کار تم نے یہ سب میرے ساتھ کیا کیسے تو وہی سے زیڈ بولتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے طریقے ہیں کرپٹونین دا ٹیلی پورٹر وہ آن ہو چکا ہے ہم یہاں سے جا رہی ہیں تو گوڈ سلیئر بولتا ہے کہ ہم گھر جا رہی ہیں اور ہم وہاں پہ جا کے لیکس لوتھر کے ساتھ ڈیل کریں گے اور سپرمین چلا دا کہ نہیں تمہارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے یہاں سے ٹیلی پورٹ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لویس اور کینٹ اسی بات کے بارے میں پوچھ رہے ہوتا ہے کہ آخر کار یہاں پہ یہ سب چل کیا رہا ہے تو سپرمین بولتا ہے کہ وہ دونوں لوگ اس بات کو کلیم کر رہے ہیں کہ وہ فیوچر کو جانتے ہیں اور فیوچر کے اندر لوتھر جو ہے اپوکرپس کے اوپر رول کرنا شروع کر دے گا اور وہ بلکل ڈارک سائیڈ کی طرح ہی بن جائے گا تو وہی سے کینٹ بولتا ہے کہ دیکھو یہ تو بلکل ویسے ہی ہے نا کہ اگر ایک آدمی فیوچر میں جا کے ہٹلر بن سکتا ہے تو اس کو بچمن میں جا کے مار دیا جائے تو اس کے ذریعے تو کافی زندگیاں بس سکتی ہیں اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تم بھی لوتھر کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہو تم بھی یہی مانتے ہو کہ لوتھر ایک مینیائک ہے اور وہ کبھی بھی پاگل ہو سکتا ہے تو کیا ہوا کہ اگر وہ دونوں کے دونوں لوگ صحیح کہہ رہی ہیں سپرمین کیا ہوا اگر لیکس لوتھر فیوچر میں جا کے ایک ماس مرڈر بن جائے اور ابھی وہ صرف انتظار کر رہا ہے کیونکہ اگر فیوچر میں ایسا ہی ہونا لکھا ہے تو میرے خلصے ہمارے لئے بہتر یہی ہوگا کہ ہم لیکس لوتھر کو مرنے دیں To be continued